اڑی خبر آ رہی ہے اسرائیل اور حماس ید سے جڑی اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ کے بیچ حماس نے دو بندکوں کو رہا کر دیا حماس کے لڑاکوں نے دونوں کو رفا کروسنگ پر ریڈ کروس کے کارکرتاؤں کو سوپ دیا اسرائیل کی میڈیا کے مطابق حماس کے لڑاکوں نے جن دو محلاؤں کو چھوڑا وہ بزرگ ہیں اور خراب صحت کی وجہ سے انہیں رہا کر دیا گیا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ قطر اور مصر کی مدھستہ کے بعد حماس نے ان بندکوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا حالانکہ اب بھی دو سو سے زیادہ بندک حماس کے قید میں ہیں جنہیں چھوڑانے کے لیے اسرائیل نے کوشش تیز کر دی غازہ میں حماس کے ٹھکانوں پر حملوں کے ساتھ ہی بندکوں کی جانکاری دینے والوں کے لیے انعام کا بھی اعلان اسرائیل کی طرف سے کیا گیا حالانکہ بھینکر جنگ کے بیچ حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل کے دو اور بندکوں کو رہا کر دیا یہ دونوں بندک اسرائیل کی بزرگ مہلائے ہیں جنہیں حماس نے خراب صحت کی وجہ سے چھوڑ دیا جسے حماس کی امیج صدھارنے کی کوشش بھی مانا جا رہا ہے کیونکہ حماس نے خود کہا کہ اس نے مہلائوں کو انسانیت کی وجہ سے چھوڑا دونوں بزرگ مہلائوں کی رہائی کے وقت کا جو ویڈیو آیا اس میں بھی حماس کے لڑاکے ان کا خیال رکھتے نظر آئے انہوں نے ان مہلائوں کو کھانے پینے کی چیزیں دیں یہی نہیں وہ دونوں مہلائوں کا ہاتھ پکڑ کر ریڈ کروس کے کارکرتاؤں کے پاس لے آئے لیکن جانے سے پہلے ایک مہلہ مڑی اور اس نے حماس کے لڑاکے کا ہاتھ پکڑا اور اسے شلوم بول کر الویتا کیا جس کے بعد حماس کے لڑاکے نے بھی شلوم بول کر ہی مہلہ کا جواب دیا پیانکر جنگ کے بیچ حماس کے لڑاکے دونوں بزرگ مہلائوں کو لے کر غازہ پٹی اور مصر کی سیما پر پہنچے جہاں انہوں نے مہلائوں کو ریڈ کروس کو سومپ دیا لیکن اس دوران مہلائوں اور حماس کے لڑاکوں کے بیچ ہوئی باتچیت چرچہ کا مددہ بن گئی کیونکہ حماس کے لڑاکوں نے ہیبرو کے شبد شلوم کا استعمال کیا جس کا مطلب ہوتا ہے شانتی سہارد اور سمردی اور اسرائیل کے لوگ شلوم شبد کا استعمال اسی طرح کرتے ہیں جیسے بھارت کے لوگ نمستے کا استعمال کرتے ہیں اور اسرائیل کی مہلہ نے بھی حماس کے لڑاکے کو الویتا کہنے کے لیے اسی شبد کا استعمال کیا جس کے بعد حماس کے لڑاکے کا بھی اسی نرم انداز میں جواب آیا اور اسی لیے مانا جا رہا ہے کہ بندکوں کو رہا کر کے حماس اپنی امیج صدارنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ سات اکتوبر کو اسرائیل پر ہوئے حملے کے بعد حماس پر مہلاؤں بچوں اور بزرگوں سے کروڑتا کرنے کے آروپ لگے جس کے ایک دو نہیں کئی ویڈیو اسرائیل نے جاری کیے اور حماس پر بندکوں سے بچ سلوکی کا آروپ لگایا یہی نہیں آروپ لگا کہ بندکوں پر حماس کے لڑاکے ظلم ڈھا رہے ہیں لیکن اسی بیچ قطر اور مصر کے سمجھانے پر حماس نے بندکوں کو رہا کرنا شروع کر دیا قطر کے سمجھانے پر ہی اس نے دو امریکی مہلاؤں کو رہا کیا تھا اور حماس کی القاسم برگیٹ کے پروکتہ نے بیان دیا تھا کہ دونوں امریکی مہلاؤں کو مانویے کارنوں سے چھوڑا گیا جس کے کچھ دن بعد اس نے اسرائیل کی دو بزرگ مہلاؤں کو رہا کیا لیکن ان کے پتی اب بھی بندک ہے رہا ہوئی دونوں مہلاؤں میں ایک تو ایسے انجیو کا حصہ ہیں جو غازہ میں شانتی کے لیے کام کرتی تھی اور رہا ہوئے لوگوں کی تصویریں بھی جاری کی جس کے بعد اسرائیل کی مہلاؤں کے اسرائیل پہنچنے کے ویڈیو بھی آگئے لیکن بندکوں کی رہائی کے معاملے میں اسرائیل کو حماس پر رتی بھر بھروسہ نہیں اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ وہ خود ہر بندک کا پتہ لگائے گا اور انہیں جلد اور سرکشت گھر واپس لائے جائے گا کیونکہ اسرائیل کو لگتا ہے کہ حماس چند بندکوں کو رہا کر کے پروپاگینڈا پھیلا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے دو بجوگ مہلاؤں کے رہائی پر اسرائیل کے سرکار نے اب تک کوئی پرتکریہ نہیں دی اور اسرائیل کے پدھان منطری کاریالے کا بیان آیا کہ وہ حماس کے جھوٹے پرچار پر کوئی پرتکریہ نہیں دے گا اور خود بندکوں کا پتہ لگا کر انہیں واپس لائے گا کیونکہ حماس کے قبضے میں دو سو سے زیادہ بندھک ہیں جن میں کیول اسرائیل کے نہیں بلکہ امریکہ سمیت کئی دیشوں کے ناغرک شامل ہیں اور اسی وجہ سے اسرائیل نے حماس کے قبضے سے بندکوں کو آزاد کروانے کے لیے انعام دینے کا اعلان کیا اسرائیل کی سینہ نے بندکوں کو جانکاری دینے کے لیے غازہ میں پرچے گرائے جن میں بندکوں کے بارے میں جانکاری دینے والے کو انعام دینے کا وعدہ کیا گیا اور ساتھ ہی بندکوں کے بارے میں جانکاری دینے والے فلسطینی ناغرکوں کو سرکشہ دینے کا بھروسہ دیا گیا بیتے اٹھارہ دن سے چوبیسوں گھنٹے دن رات بھلا کر اسرائیل کی سینہ اور خفیہ ایجنسی مساد بندکوں کی تلاش میں جھٹی ہیں لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی اسی وجہ سے اسرائیل کی سینہ نے پلان بدلتے ہوئے بندکوں کی جانکاری دینے پر انام دینے والے پرچے غازہ میں گرائے اسرائیل کی میڈیا کے مطابق ہماس کے لڑاکوں نے ان بندکوں کو غازہ کے نیچے بنی سرنگوں میں چھپا رکھا ہے پچھلے ہفتے ہی اسرائیل کی سرکار نے بندکوں کی جانکاری دینے والوں کو ڈائی لاکھ ڈالر یعنی بھارتی روپےوں میں قریب دو کروڑ کا انام دینے کا اعلان کیا تھا ہماس کے لڑاکوں نے جن لوگوں کو اسرائیل سے بندک بنایا ان میں کئی ودیشی ناغرک بھی شامل ہیں جن کی رہائی کے لیے امریکہ نے بھی ہماس پر دباب بنانا شروع کر دیا اور امریکہ نے کھل کر بول دیا کہ آخری بندک کی رہائی تک غازہ میں سیز فائر نہیں ہوگا یعنی اسرائیل اور ہماس کی جنگ میں یدھ ویرام لگتا نہیں دکھ رہا جس کا مطلب یہ کہ غازہ میں دن رات مسائلیں گرنی جاری رہیں گی اور بھینک کر یدھ ہوتا رہے گا کیونکہ بندکوں کی رہائی پر پیچ فز گیا اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے بول دیا گیا کہ پہلے ایک ایک بندک کی رہائی ہوگی پھر سیز فائر ہوگا بائیڈن نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اسی اور اشارہ کیا یعنی امریکہ نے بتا دیا کہ ہماس کے چنگل میں فسے بندک اس کی پہلی پرات مکتا ہے جنہیں رہا کرنے کے لیے وہ جنگ شاند بھی کروا سکتا ہے اور اسے بھڑکا بھی سکتا ہے کیونکہ اس ماملے میں ہماس اور ازرائیل کے بیچ کسی طرح کا کوئی سمجھوتا ہوتا نہیں دکھ رہا ہے اور اسی لیے بندکوں کی رہائی کے لیے بائیڈن نے نئے نئے دعاو چلنے شروع کر دیئے موسیقی